اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے یوم عرفہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذل حج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا روزہ اور اس رات کی عبادتیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے تو دیکھئے ذل حج کے جو پہلا عشرہ ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس عشرے کی عبادت کا بے پناہ عجر دیتا ہے فرمایا کہ اس عشرہ میں جو کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک سال روزہ رکھنے کا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور جو کوئی اس عشرے میں اس عشرہ کی رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت شب قدر کی رات کے برابر عبادت کرنے کا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے زلحج کا جو پہلا عشرہ ہے نو دن تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس سے بھی زیادہ فضیلت یوم عرفہ یعنی بقرائید کی نوی تاریخ کو بقرائید سے ایک دن پہلے نو زلحج کو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابو قطعدہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم عرفہ کے دن یعنی نو زلحج کو روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا کرے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قطعدہ جو کوئی نو زلحج کو روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک سال اگلا یعنی آنے والا اور ایک سال پچھلا جو گزر چکا ہے سال اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اور یوں بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے یعنی دو سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا تو اور بھی بے شمار حدیثیں یوم عرفہ کے بارے میں اس کی فضیلت آئی ہے تاہم اتنا سمجھ لیں کہ نو تاریخ کو روزہ رکھیں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ہو سکے تو ایک تاریخ سے ہی اگر روزہ رکھیں تو بھی بڑا ثواب ہے چاہے دو رکھیں چار رکھیں یا پورا پورا جو ہے وہ نو روزہ رکھیں لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک روزہ تو رکھنا ہی چاہیے اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عرفہ کی قدر کرنے والا بنائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین